کتنا خوبصورت انداز ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آپ نے اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا یہ انتیسمی جلد ہے فتاوہ رزویہ شریف آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو میعار دکھا میں اسی میعار کو پیش کر کے میں اپنے اس سیمینار کا جواز بتا رہا ہوں کچھ لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ دیکھو یہ امیرِ معاویہ رضی اللہ علیہ نے اس سیمینار کی ضرورت کیا ہے نہ ان کی ولادت ہے نہ وفات ہے اور یہ شروع کر دیا ہے انہوں نے کیا کس انداز میں میں نے کہا میرے امام نے شانِ امیرِ معاویہ میں چار رسالے لکھے ہیں اور بحث کرتے ہوئے آل حضرت فاضلِ بریلوی نے جو لکھا میں اسی کے سپرد اپنے آپ کو کر رہا ہوں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر تین سو ستتر صفے میں یہ وضاحت ہے اور میں نے کہا کہ یہ تو کوئی مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بنتے ہی نہیں ہے اور نہ ہم کوئی ان سے بڑھانا چاہتے ہیں امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ برابر میں پیش کرنا چاہتے ہیں ہم تو ان کی ایک اپنی شان ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی انداز میں جب یہ باز چھیڑی شید اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا ہو تو میرے امام نے یہ کہا فرمایا سنو درجات کے لحاظ سے پہلے خلفائر عاشدین کا ذکر کیا پھر باقی عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کیا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ تو حضرتِ تلہ سے بھی افضل نہیں ہے اور حضرتِ زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل نہیں ہے فرما رہے امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے یعنی خلفائر عاشدین اور عشرہ مبشرہ کا ذکر کر کے فرمایا رہے امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ تو ان سب کے بعد ہے اور حضرتِ مولا علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنہ کے مقامِ رفی اور شانِ منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں دیکھو یہ ہے فکرِ رضا یہ ہے اہلِ سنت کی عقیدے کا نچوڑ خارجی ایسے شانِ معاویہ کیسے بیان کر سکے رفضی کو تو ویسے ہی توفیق نہیں عالی حضرت حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامِ رفی اور شانِ منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برک کردار سبارفتار تیز گام تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں فرماتے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر بجلی کی رفتار میں دوڑنے والے گوڑے وہ چاہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں تو فرماتے نہیں پہنچ سکتے یعنی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے آگے جہاں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اونچا ہے اگر تیز رفتار برک بار بجلی کی سبیڈ میں دوڑنے والے گوڑے نہ تھک ہار جائیں گے اور پھر بھی شانِ علی کے رتبے کی پیمائش نہیں کر سکیں گے یہ لکھ کے میرے امام نے پھر چار رسالے شانِ امیرِ معاویہ میں لکھ دیئے چار رسالے شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھے اور یہاں فرما مگر فضلِ صحبت و شرفِ سعادت خدائی دین ہے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اپنی شان ہے صحابی ہیں محبوب علیہ السلام کے اور جلیل القدر صحابی ہیں خانِ مومنین ہیں قاتبِ رسول علیہ السلام ہیں قاتبِ واہی ہیں عظیم فاتح ہیں انہوں نے جو علاقے فتح کیے ان کے مفتوع علاقوں کے مسلمانوں نے آگے ہزاروں مسلمان بلائے پھرہ ان کی ایک اپنی شان ہے یہ کیوں کوئی مقابلہ کرتا ہے پھرہ تقابل کے لئے سنی شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان نہیں کرتا کہ حضرت علی کے برابر لانا چاہتا ہے یا سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے فرمایا وہ تو مقامی بڑا اونچا ہے اور ان کی اپنی بڑی شان ہے فرمایا اب اس سے کہ کوئی تانہ دے کہ تم خارجی بن گئے ہو شانِ امیرِ معاویہ بیان کر رہے ہو میرے امام نے کہا ہم پرواہ نہیں کریں گے سینکڑوں صفحات شانِ امیرِ معاویہ میں لفت دیئے ہیں ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ